اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الامیاء والمرسلین وعالحت ویبین التاہرین المعسومین واللعنت الدائمت والعادہ مجمعین من يومنا هذا الى لقاء يوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وهللقتا من لسان يفقه قول وجعل ملتن کا سلطانا نسیرابا وضبلا سلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المجید والفرقانه الحمید وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفس نزائکت الموت باواز بلند سلوات اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہ احمد صلی اللہ محمد وآل توجہ ہے عشاء صباب کی مجلس ایک عزدار کے چہلوں کی مجلس تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے افضل ترین موت کونسی ہے ہر موت برابر نہیں ہے نہیں ہر مرنے والا برابر ہے جیسے مرنے والا برابر نہیں ہے اسی طرح ہر موت بھی برابر نہیں ہے جیسا مرنے والا ہوتا ہے ویسی موت آتی ہے آپ سوال کر سکتے ہو آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کس طرح ہر مرنے والے کی موت علاق ہے اپنے گھر میں تجربہ کرنا شیشہ آئینہ آپ کے گھر میں لگا ہوا ہوگا تو اس میں بچے کو اس کی تصویر دکھانا تو وہ آئینہ بچے کی تصویر دکھائے گا جبان کو اس کے سامنے کھڑا کر دینا تو جوان کی تصویر دکھائے گا اگر کوئی بزرگ آئینے میں اپنی شکل دیکھے گا تو وہ بزرگ کی تصویر نظر آئے گی تو موت یہی ہے جس طرح آئینہ ہے جیسے دیکھنے والا ویسی شکل جیسا مرنے والا موت کا اثر ویسا ہی ہو جاتا ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری موت بہترین موت ہو بندے یہ نہیں چاہتے کہ میرا عمل اچھا ہو علمتہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہماری موت بہت اچھی موت ہو سب سے بہتر خوبصورت ہمیں موت آئے تو میں آج بتا دیتا ہوں جو بندہ یہ چاہتا ہے میری موت بہترین موت ہو اسے کیا کرنا چاہیے اسلام میں سب سے بڑی اور اہم موت خوبصورت موت عزت والی موت ہے شہادت کی موت ٹھیک ہے اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَ بَنَّ اللَّهِ نَقُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمَوَاتِ بَلَّا يَعْوَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ خبردار ان کو مردہ مت کہو جو میری سبیل میں قتل ہو جائیں اللہ یہ کہہ رہا ہے ان کو خبردار مردہ مت کہو جو میری سبیل میں قتل ہو جائیں وہ تو زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگانی کا شعور نہیں ہے یا علیہ یا علیہ آپ ہر روز سنتے ہو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اے اللہ کے نام پہ دو سبیلِ الٰہی پہ دو اور اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَ بَنَّ اللَّذِينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمَوَاتِ خبردار ان کو مردہ مت کہو جو میری سبیل میں قتل ہو جائیں ٹھیک ہے؟ اور مانگنے والے بھی مانگ جائیں فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی سبیل کا سوال ہے تو یہ سبیل کیا ہے؟ یہ ہر بندے کے لیے جو مارا جائے پہلے اللہ کی سبیل متعین تو کرو سبیلِ الٰہی کیا ہے؟ اس کے بعد پتا چلے گا جو یہاں مارا جائے گا وہ زندہ ہے اسے موت نہیں آتی آؤ میں بتاؤں قرآن پاک کی زمانہ سے عرض کر رہا ہوں سبیل سے مراد کیا ہے؟ جنابِ عمیر المومنین علی ابن عبی طالب کا پاک فرمانا ہے مولا فرماتے ہیں نحنو سبیل اللہ ہم چودہ اللہ کی سبیل ہے ہم چودہ اللہ کی سبیل ہے ہم چودہ اللہ کی سبیل ہے یہ آئے لیں یہ آئے لیں یہ آئے لیں یہ آئے لیں ٹھیک ہے بھائی ہم اللہ کی سبیل ہیں جو ہمارے راستے میں مارا جائے وہی تو شہید ہوتا ہے جو ہمارے راستے میں مرتا ہے پھر وہ مرتا نہیں ہے وہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے اسے مردہ نہ کہو اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے تو پھر ایک جملہ مجھے کہنے کا حق آپ دیتے ہیں اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے جو سبیلِ الہی میں قتل ہو جائے اسے مردہ مت کہو وہ زندہ ہے ٹھیک ہے تمہیں اس کی زندگانی کا شعور نہیں ہے تو پھر ہاتھ جوڑ کے میں جملہ کہنے لگا ہوں پورے عالمِ اسلام سے کہہ رہا ہوں فقط عالمِ تشیعوں سے نہیں کہہ رہا اللہ تو یہ کہہ رہا ہے یہ سبیلِ الہی میں چلو آپ اپنی مرضی کی سبیل لے لو میں نے بتا دیا ہے اپنی مرضی کی سبیل لے لو کہ سبیلِ الہی کیا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے جو سبیلِ الہی میں مارا جائے وہ مرنے کے باوجود بھی نہیں مرتا اسے مرضہ بھی مت کہو چونکہ تمہیں اس کی زندگانی کا شعور نہیں ہے اب جملہ کہنے لگا ہوں اور جب ایک عام مومن نہیں مرتا شہادت کے بعد محمدِ مصطفیٰ کیسے مر سکتے ہیں ہی آئیلی 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 ہی آئیلی آئیلی ہمارے آئیمہ ہدا کیسے مر سکتے ہیں میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ کا پاک فرمان ہے اور سرگار نے جو خطبہ پڑھا ہے بسرے میں مولا کے دشمنوں کا شہر ہے وہاں پہ جنابِ امیر نے یہ جملہ کہا ہے فرماتے ہیں لوگو یاد رکھو ازا بتنا لم یمت ہم چودہ میں سے جب بھی کوئی مرتا ہے تو مرنے کے بعد جود ہم نہیں مرتے ٹھیک ہے یہ آئے بھائی پریشان ہو گئے ہو جب مومن نہیں مرتا اللہ نے کہا نہیں ہے جو سبیلِ الہی میں مارا جائے وہ نہیں مرتا چلو اور کچھ بھی نہیں مانتے ہو دعائی ماہ ہدا کو سب سے بڑا شہید ہی مان لو جب عام شہید نہیں مرتا تو سب سے بڑے شہید کیسے مر سکتے ہیں اس لئے میرے مولا میر المومنی نے فرمایا مرنے کے بعد ہم نہیں مرتے اور ایک حدیث ہے وہ یاد آگئی ہے اور ہر بندے کی اسلام میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بندہ شہید ہو جائے ایکسیڈنٹ سے بھی مرے تو شہید کا پوسٹر لگ جاتا ہے کیوں؟ انہیں یہ ادھراق ہے شہادت کی محوث سب سے افضل موت ہے شہید بغیر حساب کداب کے جنت جائے گا مرنے کے بعد جید بھی وہ زندہ ہوتا ہے اتنا حکم شریعت کا اسے کفن بھی نہ پہناو اسے لباس میں دفنا دو اسے غوصل بھی نہ دو اسے خون کے ساتھ اس کو دفنا دو یہی شہید کا مقام ہے یہی اس کی بلندی درجات ہے اب ہر بندے کو یہ ادھراق ہے کہ اپنے خاندان کے اپنے رشتہ دار کے اپنے قریبی کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ حد سے میں بھی مر جائے شہادت کا ٹائٹل لگانے کی کوشش کرتے ہیں کیوں؟ کہ شہادت کی موت بڑی عظیم موت ہے شہید بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا آؤ یہ قرآن ہے محمد مصطفیٰ نے اس کو واضح کر دیا ہے معصوم فرماتے ہیں مماتا اللہ حب آل محمد مماتا شہیدہ جو بندہ اہل بیت ادھار کی محبت میں مرتا ہے وہی تو شہید مرتا ہے اے 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 ایلی اہلی آہلی آہلی ٹھیک ہے نا وہ شہید مرتا ہے جو اہل بیت ادھار کی محبت پہ مرتا ہے اگرچہ وہ بستر پہ ہی کیوں نہ مر جائے کیونکہ ہمارے دل میں جو مولا امیر الممینین علی ابن ابی طالب کی حلایت ہے اسی وجہ سے درجہ شہادت ملتا ہے علی والو کو درجہ شہادت کوئی بھی علی والا میرے مولا امیر المومنین کی ہلایت کا اقرار کرنے والا جہنم نہیں جا سکتا واجب ہے اس کے لئے جنت اس نے جنت جانا ہے اگر مولا علی کے حبدار میں جنت نہیں جانا تو پھر جنت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا اقرار ولایت ان اللہ خلق الجنت بے اقرار ولایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب اللہ نے جنت کو بنایا ہی علی مولا کے اقرار ولایت سے ہے سمجھا رہی ہے بات کی خدا واند عالم نے واجب قرار دیا ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حبدار کو جنت عطا کی جائے سوال پیدا ہو سکتا ہے وہ کیوں مگر چاہو تو میں جواب دوں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایک ہیرہ ہے ہیرہ نگینہ ہیرہ بڑا قیمتی کروڑوں کا ہے کسی بڑے آدمی کے پاس ہو جتنی قیمت کا ہیرہ ہے نا اس انگوٹھی یا ہیرے کو رکھنے کے لئے جو بھی جگہ ہوگی جب بھی ہوگی ڈبیا ہوگی جو بھی نظام ہوگا وہ اتنا قیمتی نہیں ہوگا دو چار پانچ سو کی ہزار کی ٹھیک ہے گھڑی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یہ گھڑی کا جو کیس ہوتا ہے ڈبا ہوتا ہے اس کی قیمت تھوڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سوٹ آپ لیتے ہیں پانچ ہزار کا تو جو پلسٹک والا چاہے پرنٹڈ ہو خوبصورت ہو پچاس سو کا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ آپ کو پیک کر کے دیتے ہیں اور آپ اس کو سنبھالتے ہیں کیوں سنبھالتے ہیں کوئی دیکھنے والا کہے کہ یہ شاپ پر سنبھال رہا ہے تو اس کی سوچ ناپس ہے آپ شاپ پر نہیں سنبھال رہے آپ سوٹ سنبھال رہے ہیں جو قیمتی ہے اسی طرح اب ہیرہ ہے کسی کے پاس ایک ڈی بیا میں آئے چاہے وہ ہزار روپے کی بھی ہو تو وہ اس دبی کو سنبھال رہا ہے دیکھنے والا کہے گا یار یہ عام سی دبی ہے بندہ بڑا ہے میں اس کو بڑے سنبھال سنبھال کے رکھ رہا ہے قیر ہے اس کا تو ماہ یار بڑا بلند ہے تو کوئی اسے کہہ سکتا ہے عبدِ خدا یہ دبی نہیں سنبھال رہا اس کے اندر جو ہیرہ ہے اس کو سنبھال رہا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے تو جاگنا ہم ذاتی طور پہ علی والے بلکل کچھ بھی نہیں ہیں لیسا بے شائع ہیں لیکن جو ہمارے دل میں مولا امیر المومنین کی بھیلائیت کا ہیرہ ہے اللہ اسی کا خریدار ہے یہ آئے لی 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 اللہ ہم صلی اللہ ٹھیک ہے جو بندہ بھی تک مطمئن نہیں ہوا یہ میں نے انشال دی ہے اب میں حدیث پڑھتا ہوں ابھی حق بندہ ہے نا آپ کا اتمینان نہ ہو اور میں مطمئن کر کے جاؤں گا ایک رات کا واقعہ ہے اس رات کو کہتے ہیں شبِ میراج اور محمدِ مصطفیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سو بیس مرتبہ میراج کے گئے ہیں ایک سو بیس مرتبہ میراج پہ گئے ہیں ایک رات اللہ نے حکم دیا میرے حبیب آپ آگئے ہیں چوتھے آسمان پہ سارے نبی جمعیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی جمعیں میں حکم دیتا ہوں آپ نماز پڑھائیں اور سارے نبی آپ کی اقتدامِ نماز پڑھیں بڑی اہم بات میں نے کہہ دیا ہے سارے نبی ہیں اب البشر بھی ہیں شجرت الامبیابی ہیں آدمِ ثانی حضرت نو بھی ہیں حضرتِ موسیٰ اور حضرتِ عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس کتابیں آئی ہیں وہ نبی بھی ہیں حکم دیا ہے خالقِ اکبر نے میرے حبیب آپ نماز پڑھائیں سارے نبی تیری اقتدامِ نماز پڑھیں تو میں جملہ کہہ سکتا ہوں جب کوئی محمدِ مصطفیٰ کو نبی نماز نہیں پڑھا سکتا تو عام بندہ بھی تو نہیں پڑھا سکتا اللہ کی دردی میں سب سے پڑے پیش نماز ہمارے نبی محمدِ مصطفیٰ سرکار نے نماز پڑھائی پھر حکم ہوا میرے حبیب ان سے پوچھ فَسْعَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُلُنَا میرے حبیب ان سے پوچھ جن کو ہم نے آپ سے پہلے مبعوث کیا ہے کیا بات پوچھنی ہے اَلَا مَا بُوِسْتُمْ اَمْبِيَا بَتَعَوْ کوئی بندہ مطمئن نہ ہو تو اس کا حق ہے اب میں روایت پڑھنے لگا ہوں اور قصہ میراج اس سے عرض کرنے لگا ہوں اَمْبِيَا کی صفحے ہمارے نبی نے پوچھا اَمْبِيَا کا گروہ مَأْشَرُ الْأَوْسِيَا وَالْاَمْبِيَا ہمیں بتاؤ اَلَا مَا بُوِسْتُمْ تمہیں نبوت کیسے ملی تو نبی ایک زبان میں کہہ رہے ہیں تعداد میں لا تعداد ہیں ایک کم ایک لاکھ چوبیس حیار نبی ہے آواز ایک ہے حضرت عیسیٰ سے لے کر پیچھے چلے جاؤ حضرت آدم تک جوان سے آ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نے یہی کہا محمد مصطفیٰ تیری رسالت کی قسم ہم نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہمیں اللہ نے نبی نہیں بنایا اس کے بعد ہم نے محمد الرسول اللہ کہا تیری نبوت کا اقرار بھی کیا ہمیں اللہ نے نبی نہیں بنایا فرمایا کہ پھر کیسے بنایا ہم نہیں آکے دے جب ہم نے علی و ولی اللہ کہا اس کے بعد اللہ نے ہم سب دو نبیوں قطاب پہنا دیا تو پھر اب جملہ میں کہہ سکتا ہوں نا بھائی پھر نیاز حسین کہ میں آل محمد کے مکتب کا طالب علم ہوں بات ذمہ داری والی عرض کر رہا ہوں جملہ یہی ہے میں نے تو پہلے عرض کیا ہے مولا میر المومنین کا ہر عبدار شیعہ سننی کی بات نہیں ہو رہی قینات عالم کے رسول نے فرمایا ہے جو بھی اہل بیت ادھار کی محبت پہ مر جائے وہ شہید مرتا ہے جو بندہ بھی جو بھی شیعہ سننی کی بات نہیں ہے عبدار اہل بیت کی بات ہو رہی ہے جو بندہ بھی ہماری بھی لات محبت پہ مر جائے وہ طعبہ طعب مرتا ہے وہ مغفور مرتا ہے جو ہماری محبت پہ مرتا ہے وہ طعبہ طعب مرتا ہے جو ہماری بلا پہ مرتا ہے وہ قامل الایمان مرتا ہے شیعہ سننی کی بات میں نہیں کر رہا بھائی شیعہ ہو شیعہ رہو سننی ہو سننی رہو شیعہ سننی ہونا کوئی عیق نہیں ہے منکر ویرایت علی ہونا بہت بہا ہے بھائی ٹھیک ہے نا منکر ویرایت جنت نہیں جا سکتا ہاں چاہے کوئی ہو وہ سے تو پوچھا جائے گا مسئولونہ یہ پڑھ رہے تھے ہاں کہاں بھولائے بلا پنجتنگی مسئولونہ عن ویرایت امیر المومنین علی ابن ابی طاید ان نمازیوں سے کہا جائے گا علی بالچاہ کی ویرایت کہاں ہے ٹھیک ہے ہاں اس لئے کہنات عالم کے رسول نے پر مطلق فرمایا ہے مماتا اللہ حب آل محمد ماتا آگے سنیں نم آگے یہ بات ہے مماتا اللہ حب آل محمد ماتا اللہ سنت والجماعت جو بندہ ہماری حیلہ اور محبت مرتا ہے وہی سنت اور جماعت مرتا ہے تو میرے مولا نے یہ بھی بتایا ہے سنت اور جماعت کا مطلب بلایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے آگے بھی بات ہے دوسری بھی بتاؤں تصویر کے دو روخ ہوتے ہیں نا بھائی آپ کو کسی سے محبت ہے نا تو محبت کا تقاضہ ہے کہ اس سے بھی محبت ہو اس کے خاندان سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے دشمنی ہو یہ بندہ اس بات کا قائل نہیں کہنات عالم کے رسول کا پاک فرمان ہے مماتا اللہ بغز آل محمد ماتا کافرہ جو بندہ آل محمد کے بغز پر مرتا ہے وہی تو کفر کی موت مرتا ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی ان کے بغز پر مرنے والا کفر کی موت مرتا ہے جو کفر کی موت مرتا ہے وہی تو جنت کی خوشبوں سے محروم رہتا ہے ٹھیک ہے اب بات واضح ہوئی ہے حبدار پہلے بیت ہے وہ کوئی بھی ہو دخول جنت کی شرط وہ علایت امیر المومنین علیہ ابن ابی طالب ہے ٹھیک ہے نماز پڑھ کرو واجب ہے اس کی نہیں ہے چھٹی کسی کو بھی معافی نہیں ہے روزہ رکھو مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا یا علی آپ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے مولا امیر المومنین نے فرمایا سرطی کی عبادت گرمیوں کے روزہ علیہ کو بہت پسند رہے ہیں روزہ اسی کا روزہ ہے اسی کا روزہ اسی کا روزہ جو حبدار ہے اہل بیت اطہار ہے ورنہ دوسرا بندہ بھوکھا مر رہا ہے سواب نہیں ہوگا ہم مجھے بہت بڑے ایک عالم دین گزرے ہیں اہل سنت کے ابن اب الحدید محتضلی بڑا نام ہے نحج البلاغہ کے شعرے ہیں شرعہ لکھی ہے انہوں نے نحج البلاغہ کی اور ایک کتاب الگ سے لکھی ہے العلویات السابع یہ معلقات سب کے جواب میں وہ ساتھ قصیدے جو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ معلق کیے گئے تھے ان کے جواب پر اسی ترتیب پر انہوں نے العلویات السابع العلویات السابع مولا امیر المومنین کی مدات میں لکھے گئے سات قصیدے ٹھیک ہے اور قصیدہ اینیہ معتضلی عالم ہے قصیدہ اینیہ میرے مولا امیر المومنین کو اتنا پسند ہے قصیدہ ایک ہے مولا امیر کے حرم میں دو مرتبہ لکھا ہوا ہے ہاں ذریعہ اتحر کے اوپر بھی یہی معتضلی کا اینیہ لکھا ہوا ہے اور گمبد اتحر کے اندر بھی پورا اینیہ قصیدہ لکھا ہوا ہے اس کا ایک اور قصیدہ ہے رائیہ اس میں وہ کہتے ہیں بات روزے کی آئی ہے تو میرے ذہر میں ان کا شیر گونجنے لگا ہے تو میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں وہ کہتا ہے مولا امیر المومنین کی ذریعہ کو خطاب کر کے کہتا ہے یا علیہ جب لوگ گرمی کے روزوں رکھتے ہیں کہ ہمارا سواب پڑے ان کا سواب نہیں بن سکتا چونکہ ان کے دل میں تیری محبت نہیں ہوتی یا علیہ ازا سامنا سن فی الحواجرِ حسبتن فمدھوکا اصنا من سیام الحواجری اس کے بعد وہ کہ جائے مولا اس حق میں تیرا ذکر کرتا ہوں مجھے پتہ ہے اور کوئی عبادت قبول ہو یا نہ ہو علی علی کرنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے اور میرا سواب بڑھتا رہتا ہے سواب بڑھتا ہے بڑھتا ہے سواب کیونکہ ایک اور بھی میں حدیث کا ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں سرکار دو عالم کا باق فرمان ہے علا ومن حب علیان فقد ہوز علا را سے ہی تاجل کرامت مکتوبن فی ہے انہا صحاب الجنت ہم الفائزون وشیعت علی ابن عبی طالبن ہم المفلہون کائناتی عالم کے رسول نے یہاں بھی فرمایا ہے جو بندہ میرے بھائی علی علی کا حب دار ہوگا قیامت والے دن اس کے سر پہ ایک تاجے قرامت رکھا جائے گا اور اس پہ عبارت قریر ہوگی جنتی کامیاب ہوگئے علی کے شیعہ صلاح پہ گئے ٹھیک ہے ٹھک گئے ہو نتیجہ دوں زحمت تمام کروں یا علی یا علی میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا ہے ذکر و علی ان عبادہ علی علی کرنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے ٹھیک ہے وہاں پہ مرنے کے بعد علی 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 ہوگا ہاں وہی کہہ پائے گا جو دنیا میں کہنے کا عادی ہوگا ورنہ وہاں تو منافقین نے بھی کہنا ہے وَيَقُونَ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِكُنْتُ تُرَابَا اس دن تو پھر کافر بھی کہے گا کاش آج میں ترابی ہوتا یا لَيْتَنِكُنْتُ تُرَابَا آج میں تراب ہوتا کیوں کہے گا اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ابو تراب کا اقتدار دیکھنے کے بعد وہاں وہ بھی علی کو مولا مان لے گا لیکن وہاں پہ فیدہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے دنیا میں ماننے کا حکم دیا ہے آخرت میں ماننے کا حکم نہیں دیا اس کے بعد تو ہر کوئی مانے گا جو چاند نظر آتا ہے اس کو تو ہر کوئی مانتا ہے کسی کی کہیں مانو تو پھر مزا ہے کہ واقعا اس کو معتبر سمجھتے ہو بات بھول تو نہیں گئے امبیعات سے سرکار نے پوچھا ہاں بھئی نبوت کیسے ملی تو انہوں نے فرمایا جو ہی ہم نے مولا امیر المومنین علی بادشاہ کی ولایت قرار کیا اللہ نے ہمیں تاج نبوت عطا کر دیا نبی بنا دیا نبوت عطا کر دیا رسول بنا دیا صاحب کلمہ بنا دیا صاحب شریعت صاحب کتاب تو پھر میں جملہ کہنے کا حق دار ہوں یہ بھی پہلے کہیں ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اللہ نے نبی نہیں بنایا محمد الرسول اللہ بھی پڑھا ہے اللہ نے نبی نہیں بنایا جو ہی ہم نے علی و علی اللہ پڑھا اللہ نے نبی بنا دیا تو پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں جب خدا بند عالم نبیوں کو نبوت ہمارے مولا امیر المومنین علی بادشاہ کے بغیر نہیں دیتا محمد کے امتی کو اللہ جنت علی کے بغیر کیسے لے گا یا علی یا علی یا علی ٹھیک ہے تو جنت ان کی ملکیت ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ انہوں نے بھائی جنت خریدی ہے جیسے ہمارا کوئی شہید ہوتا ہے بورڈ لکھے جاتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پھلا شہید ہے بھائی بڑا درجہ ہے میں مان رہا ہوں میں نے تو پہلے ہی کہا ہے جب عام شہید کا یہ درجہ ہے سید شہدہ کا کدنا بلن درجہ ہوگا تو پھر یہی فرق ہے شہید جنت میں جائیں گے سید شہدہ جنت کی سرداری کریں گے ٹھیک ہے مومن جنت میں جائے گا امیر المومنین کی جنت میں حکومت ہوگی اور وہاں بھی آگے علی علی ہونا ہے چاہے آپ کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے تو وہاں پہ علی علی ہونا ہے اور ہوتا رہے گا آخری بات تاکہ آپ کے ادھان میں یہ سوال نہ رہ جائے گی کیسے ہوگا جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجرِ طوبہ ایک روایت کے مطابق بہت بڑا اس کا تناہ ہے ٹھیک ہے مہت بڑا تناہ ایک روایت کے مطابق وہ تناہ محمدِ مصطفیٰ کے گھر میں ہے ایک روایت کے مطابق ہمارے مولا امیر المومنین علی بادشاہ کے گھر میں ہے تو ایک بندے نے آکے کہناتِ عالم کے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ ایک مرتبتو آپ نے یہ فرمایا کہ شجرِ طوبہ کا تناہ میرے گھر میں ہے اور آج یہ فرما رہے ہیں شجرِ طوبہ کا تناہ مولا علی کے گھر میں ہے اور آپ کہتے ہیں شجرِ طوبہ ہے ایک لیکن پہلے فرمایا کہ تناہ میرے گھر میں ہے آج مولا علی کے گھر میں ہمیں سمجھائیں اس کا مطلب کیا ہے کناتِ عالم کے رسول نے مسکرہ کے فرمایا آپ کے خدا تجھے پتہ ہونا چاہیے جنت میں میرا اور علی کا ایک ہی گھر ہو گا ہی آئے میں میرا اور علی کا ایک ہی گھر ہو درخت کتنا بڑا ہے درخت کتنا بڑا ہے جتنے بھی جنت میں گھر ہیں یہ حساب آپ نے لگانا ہے جتنے بندے جنت میں جائیں گے یہ حساب آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ہوگے لا تعداد ہر جنتی کے گھر تک اس درختِ شجرِ طوبہ کی شاخیں اور پتے پھولے ہوئے ہیں کتنا بڑا درخت ہے اس سے بڑا درخت اللہ نے اور جنت میں نہیں بنایا ہاں ہر درخت ہوگا مثلا انگور کا درخت ہے تو آپ کے گھر میں ہوگا اور مومن کے گھر میں ہوگا وہاں پہ اور درخت تنہ بھی اور پتے شاخیں اور ہوں گی ٹھیک ہے کھانے پینے کے درخت لا تعداد ہیں یہ شجرِ طوبہ ہے وہ ایک ہے اور اس کے پتے شاخیں ہر جنتی کے گھر تک پھیلے ہوئے ہیں کہناتِ عالم کے رسیسی پہ میں ختم کرنے لگا ہوں بلکل ختم دو چار منٹ کا یہ ذکرِ مسائد وہ احمد تمام کرنے لگا ہوں بلکل اسی پہ ختم ہو جائے گی بات یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہاں علی علی ہوگا آپ کے ازہان خالی میں رہ جائیں کہ کس طرح ہوگا اس لیے میں حرد کرنے لگا ہوں کسی بندے نے رسول پاک سے پوچھا یا رسول اللہ اتنا بڑا درخت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اللہ نے یہ اتنا بڑا درخت بنایا ہے اس کا تنہ آپ دونوں ہسیوں کے گھر میں ہوگا شاخیں پتے ہر جنتی کے گھر تک پھیلی ہوں گی وہاں وہ درخت سایا کرے گا اس کی وجہ گیا گنا کہنات عالم کے رسول نے مسکر آکے فرمایا واللہوی نفسی بیہ گئی مجھے تصمی ساتھ تک کبریہ صفات تھی جس کے قبضہ اقتدار میں محمد مصطفیٰ کی زندگی ہے جل و طوبہ مجال اس و شیعت علی بن عبی طالب اللہ نے اس درخت کو زیادہ پھیلا اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے سائے میں بیٹھ کر علی 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 کرتے رہے یا علی یا علی یا علی تو وہاں پہ علی علی تو ہوگا اس لیے فرمایا ذکر علی ان عبادہ مولا میر المومنین کے ذکر اللہ کی بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی کربلا کا میدان سارے شہید شہید ہو گئے تین شہید بچ گئے کون کون جو بزرگ ہو کربلا کے مسافر حسین جن کی عمر تیس یا چونتیس سال ہے کربلا کی فوج کے جرنیل جناب عباس جن کی چھوٹی اولاد ہے چھے ماہ کے صغیر انیس گھر ہو بچ گئے معصومہ بی بی تمہید بھی میں نے نہیں پڑھی کچھ نہیں کہا یہ جملہ ضرور کہتا ہوں مولا امام سجاد زین العبدین امام کا فرمان ہے ہمارے شیعوں ہمارے مسائے میں شرمہ کے نہ رویا کرو مولا کس طرح رویا کریں مولا نے جواب دیا جس طرح گیارہ محرم کی رات کو ہمارے تردہ داروں نے باواز بلند گریہ کیا ہے ہمارے مسائے میں اس طرح باواز بلند رویا کرو جولیاں پھیلا کے بیٹھو جب مسئیبت امام حسین علیہ السلام پڑھی جاتی ہے یہ عجابت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دعا کو مرم مقفور عاشق حسین کہ اللہ پاک درجات بلند فرمائے ہمارے گناہ مات فرمائے خالق اکبر خدا وند عالم پس مندگان کو صبر جمیر علی نایت فرمائے سمجھا رہی یہ بات کبولیت کا وقت ہے جھولی ہم پھیلا کے بیٹھو علیہ بی بی کا پاک فرمانے علی بادشاہ کی بڑی لخت جگر بڑی پردہ نہ روئے تو مجھے بڑی تقلیف ہوتی ہے میں کہتی ہوں مومنوں تمہیں تو روکنے والا کوئی نہیں ہے مجھے تو رونے کی اجازت کوئی نہیں دیتا تھا علیہ بی بی کے دل میں بڑی حسرت ہے بھئی کرولہ کے غریب امام حسین بادشاہ کو رونے کی جناب عباس کی مصیبت کے دو جملے پڑھنے فقط کو کے دو اجازت طلب کی سرکار نے جنگی ساز و سامان سے اپنے آپ کو لیس کیا ہوا تھا پہلے تو مولا امام حسین نے روکے فرمایا عباس میری کمر کا زور عباس میری آس عباس آپ کرولہ کی فوج کے جرنیل ہیں آپ کو علم ہے جس فوج کا جرنیل مارا جائے اس فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں تاریخ گواہ ہے مولا باس بہت روئے اس کے بعد دائیں بھی دیکھا دائیں دیکھ کے پھر سر شکایا ہاتھ چور کے عرض کیا مولا وہ کون سی فوج بچ گئی ہے جس کا میں چرنا ہے لو مولا آپ کے علاوہ میرے علاوہ اور صغیر کے علاوہ تو کوئی نہیں بچا رونے والوں جناب عباس کے گلے میں بہن گال کے امام حسین بادشاہ نے بڑا گریہ کیا بڑی کوشش کی کہ عباس علمدار نہ جائیں اس کے بعد میرے مولا امام حسین نے فرمایا علمدار آپ جا رہے ہو آپ کو علم نہیں ہے نجشلی دی کے دست سجائی نہیں س عباس آپ کو علم ہے تیرے جانے کے بعد حسین جینے کے قابل نہیں رہے گا تیرے شہادت میں زہرہ کا غریب بیٹا مر جائے گا رونے والوں ساج و سامان جو جنگی مولا عباس نے پہنے ہوئے تھے امام حسین بادشاہ نے فرمایا اٹھار کہ شہید گیا جس طرح آپ مجھے بیج رہے کسی شہید کو نہیں بیجا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں سارے جنگی سا کو سامان لے لیے مولا حقرے پہ پروار بھی میں سے لے لیے اس کی وجہ کیا ہے ترولہ کے مسافر حسین پردوس حسین اللہ راس حسین تین فرمایا باس نہ آپ رو نہ مجھے رولا جی ترے تون شام میں قتل کرے گا اتنے بدلے بازار شام میں آلیہ گدو میں پر جائے گے میرے مولا باس نے رو کے فرمایا اگر ایسی بات ہے میں کسی کو قتل نہیں کرتا پانی لانے کی کوشش کرتا ہوں وَسَ مجلس عزا کو اپنی باردام منظور و مقبول فرما بارہ الہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عزمت کا واسطہ ہر مرہوم کے طرح جات بلند فرما میرا پاک اللہ جو مومنین مریض ہیں صحت کامل اور راج لائے نیت فرما بالخصوص ڈاکٹر سبتین شہب کے فرند اور جمند حسین غزا کو تکلیف ہے میرا پاک اللہ شفا کامل اور راج لائے فرما بائی صاحب کے بچے کو جو تکلیف ہے میرا پاک اللہ اہل بیت اطہار کی عزت جلالت کا واسطہ ان کو شفا کل حینایت فرما میرا پاک اللہ مرہوم کے درجات بلند فرما ہمارے گرہ مات فرما میرا پاک اللہ ہمارے عبادت قبول فرما ہم سب کو حج بیت اللہ العرام اور یارت امام حسین علیہ السلام سے مشرد فرما میرا پاک اللہ تمام مومنین مسلمین کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی توفیق حینایت فرما میرا پاک اللہ ہم سب کو آل محمد کی صیرت پر چلنے کی توفیق حینایت فرما میرا پاک اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و ضمت کا واسطہ ہم سب کو ولایت امیر المومنین پر قائم و دائم فرما میرے اللہ ہمارے عبادت قبول فرما ہمارے گناہوں سے درگوزر فرما جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض غیبی طاقت سے ادا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد مرینہ سے سرف راز فرما میرا پاک اللہ مرہوم عشق حسین کے بچوں کے بخت اقبال بلند فرما بارہ الہ ان کے رزق میں اضافہ فرما ان کو حوات سے زمانہ سے محفوظ فرما میرا پاک اللہ یہ مسجد یہ اضافہ خانہ امام زہمانہ کے ظہور تقابات و قائم فرما میرا پاک اللہ ہمیں حج بیت اللہ العرام اور امام مسیم علیہ سلام کی زیارت سے مشرق فرما ہماری یہی دعا بار بار میرا پاک اللہ قبول فرما مولا امام زمانہ کا جل زہور فرما اللہ صل علیہ محمد و آل محمد تمام عباب ایک مرد و سورہ فاتحہ تین مرد و سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہوم و مقبور کی روح ورفتوں کو پہنچا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالم رب رب و with اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ